اسلام علیکم جی میرے نام ہے ڈکٹر فرکان عارف اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ گولڈن ریٹریور کی دس کومن بیماریوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ گولڈن ریٹریور کے اندر بہت کومن ہیں اور ایز ایک گولڈن ریٹریور اونر آپ کو ان بیماریوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ٹائملی ایک چیز آپ کو ڈائیگنوز کروا سکیں یا اگر آپ کا ڈوگ کسی طرح کا کوئی بھی سائن شو کرتا ہے تو آپ اس کو ٹائملی ایڈنٹیفائی کر کے ٹائملی ٹریٹمنٹ کروائیں کہا کے جتنی آپ جلدی بیماری کو ڈائیگنوز کر کے جتنی جلدی اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اتنی جلدی وہ ریکاوری کے چانسز ہوتے ہیں اس کو سیمپل پین یا سیمپل تھوڑا سا اس کو تھوڑی دیر کا مسئلہ سمجھ کے آپ اگنور کریں اور وہ کنڈیشن ورس ہو جائے اس سے بہتر پہلے ہی بہتر اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ارلی ڈائیگنوز کریں اور ارلی ٹریٹمنٹ کروائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انٹر کریں سب سے پہلے جو کنڈیشن گولڈن ریٹریورز کے اندر آتی ہے وہ ہے ہپ ڈسپلیجیا ہپ ڈسپلیجیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ball and socket joint ہوتا ہے جو ان کی hip joint ہوتا ہے وہ lose ہو جاتا ہے اور animal is condition کے اندر لنگڑاتا ہے animal is کے اندر شروع میں آپ کو لگے گا جیسے ویسے تھوڑی بہتر چوٹ لگیا ہے اس طرح لنگڑائے گا تھوڑی دیر ٹھیک ہو جائے گا جب آپ اس کو رننگ کروائیں گے تو وہ ٹانگ اٹھا لے گا تھوڑی دیر کے لیے اور بلکل جب تھوڑا ریسٹ کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا تو اگر اس طرح کا ڈوگہ آپ کا sign show کرے تو سمجھ لیں کہ hip dysplasia اور اگر hip dysplasia medicinally ٹھیک نہ ہو پر ایسیمپل آپ میڈیسن اس کو دے رہے ہیں اس کی joint وغیرہ کے لیے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ surgical condition کی طرف چلا جاتا ہے اس میں آپ کو جو ایک joint replacement یا آپ کو اس کا joint ہے اس کو دوبارہ ری موڈیفائی کرنا پڑتا ہے یہاں اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس کا femur کا head cut وانا پڑتا ہے یہ ایک surgical condition ہوتی ہے اور یہ کافی life threatening situation ہو جاتی ہے انیمیل کو اور انیمیل ایک miserable life اس کے اندر گزارتا ہے اور اگر آپ اس کو early identify کریں early اس کی management کرلیں weight manage کریں multi vitamin start کروا دیں تو اس کے کافی سارے جو مسئلے ہیں وہ solve ہو جاتے ہیں second number پر golden retriever کے اندر جو disease آتی ہے وہ skin conditions ہوتی ہیں ان کے اندر hot spots بہت زیادہ مسئلے ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ skin کے اندر tumors ہوتے ہیں lipomas وغیرہ یہ والے جو مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ bacterial infections ہو گئے یہ بہت common ہے skin کے مسئلے جو golden retriever ہیں ان کے اندر common اس لیے ہیں کیونکہ golden retriever جو ہوتے ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں بال لمبے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہوتی ہے management ان کے court کے اندر جو ہے نمی رہنا ان کے اندر infection ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں as compared to جو short court breeds ہوتی ہیں ان کی نسبت ان کے اندر جو skin کے infection ہوتے ہیں وہ زیادہ مسئلے والے ہوتے ہیں اور زیادہ آپ کو جو ہے problematic کرتے ہیں horse port اگر for example dog کو ہو جاتے تو وہ ہی manage نہیں ہوتے اس کے علاوہ fungus ہے جو mites ہیں یا اس طرح کے مسئلے جو golden retriever کے اندر بہت easily ہو جاتے ہیں کیونکہ golden retriever ایک بہت زیادہ حساس اور delicate سا animal ہوتا ہے یہ بہت ہارڈی نہیں ہوتے یہ infection کو بہت جلدی پک کرتے ہیں اور بہت جلدی اس کو بڑھاتے ہیں جو third ان کے اندر جو بہت problematic چیز ہے وہ cancers ہوتے ہیں اور یہ ایک study کے مطابق جو golden retriever ہے پوری دنیا میں وہ 60 فیصد golden retriever جو ہوتے ہیں وہ cancers کی وجہ سے جو ہے ایکسپائر کرتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے cancer bone cancer ہو سکتے ہیں organ کے cancer ہو سکتے ہیں skin کے cancers ہو سکتے ہیں یہ کافی type کے ان کے اندر cancers جو ہیں golden retriever کے اندر پائے جاتے ہیں اگر آپ golden retriever کی body کے اوپر abnormal قسم کی growth آپ کو نظر آتی ہے for example کہیں swelling ہو رہی ہے یا golden retriever جو ہے اس کی جو موہ کے اوپر swelling ہے پاؤں کے اندر کو آپ کو لگ رہے ہیں tumor develop ہو رہا ہے جانبا کھانا بھی نہ چھوڑ ہے یا کوئی بھی مسئلہ کر رہا ہے تو اس کو tumors کے لیے بھی ضرور ٹیسٹ کر کے golden retriever کے اندر tumors دوسرے dogs کی نسبت تین سے چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں چوتھی condition golden retriever کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے aortic stenosis کی جو ہے وہ narrow ہو جاتا ہے وہ pipe ہوتا ہے جو blood vessel ہوتی ہے اس کی narrow ہو جاتی ہے تو اس سے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو dog ہوتا ہے اس کے heart کو proper blood نہیں پہنچتا اور body جو heart ہے اس کو بہت زیادہ work کرنا پڑتا ہے for example ایک نیا pipe کو آگے سے دبائیں گے تو pressure سے نکلے گا اور پیچھے motor جو جو بھی چیز supply کر رہی ہے اس کو بھی pressure زور لگانا پڑے گا وہاں سے نکالنے کے لیے تو اسی طرح جب heart کی ایک vessel جو ہوتی ہے وہ narrow ہو جاتی تو heart کو بہت زور لگا کے کام کرنا پڑتا ہے اس طرح کہ جو dogs ہوتے ہیں یہ بہت جلدی expire ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کا diagnosis کیسے ہوگا کہ dog آپ کا بہت زیادہ slow ہو جائے گا اور اس کی activity بہت کم ہو جائے گی وہ کھیلنے کو willing نہیں ہوگا آپ walk پہ لے کے جائیں گے تو وہ نہیں ہوگا بیٹھ جائے گا کیونکہ بہت زیادہ اس کو اگر exercise کریں گے heart اس کا بہت زیادہ rush کرے گا تو وہ اس کے لیے جو ہے کافی problematic اور painful condition ہوتی ہے تو یہ بھی golden retriever کے اندر زیادہ مسئلہ ہے as compared to جو جو دوسرے dogs ہیں ان سے پانچوے condition جو golden retriever کے اندر ہے vwda condition جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ bleeding disorders golden retriever کے اندر start ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو clotting factors ہوتے ہیں وہ بننا بند ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں جب clotting factor ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں platlet وغیرہ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر dog کو minor سے کوئی injury ہوتی ہے یا کوئی چھوٹ لگتی ہے تو اس کی bleeding نہیں رکتی ہے وہ ہماری جو normal جو dog ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی چھوٹ لگے تو اس کے اندر ہمیں blood نکلے تو تھوڑی دیر بعد blood وہ clot کر جاتا ہے بڑ جو اس طرح کی condition ہوتی ہے جس میں clotting جو problem ہے وہ start ہو جاتی ہے تو اس کے اندر dog اگر for example operation کروانا پڑتا ہے اس کے اندر bleeding ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی چھوٹ لگی ہے اس کو باہر تو bleeding stop کرنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی bleeding ہوتی ہے کہ animal اس میں expire بھی کر جاتا ہے یہ بھی genetic condition ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے اگر آپ کو شروع میں idea ہوگا کہ جب کوئی چھوٹ لگی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ dog کی bleeding کم رکھتی ہے تو آپ کو پہلے اس چیز کا idea ہونا چاہیے کہ آپ کے dog کو vwd ہے آپ اس کو diagnose کریں blood test وغیرہ کروا کے بھی آپ اس کو diagnose کروا سکتے ہیں کم از کم تاکہ یہ ہو کہ آپ کبھی surgery کروائے تو ڈاکٹر کو پتائیں ضرور کہ مارے dog vwd سفر کر رہا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر جو ہے surgery کرنے سے پہلے جو preventive measures ہے وہ لے لیں اس کے بعد چھٹی condition ان کے ان کے اندر جو golden triggers کے اندر آتی ہے پٹیلر relaxation آتی ہے اس کو جو lose نہیں بھی بولتے ہیں پٹیلہ اپنی normal position سے ہٹ جاتا ہے اس کے اندر lose جو نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جو جانور ہوتا ہے وہ اپنی tongue جو ہے کرنا چھوڑ دیتا اور posture different کر کے بیٹھتا ہے اس طرح کی جو conditions ہوتی ہیں یہ mostly surgical ہوتی ہیں اس میں پٹیلہ جو ہے اپنی normal position سے ہٹ جاتا ہے تو اس میں surgery کر کے اس کو دوبارہ normal position پہ لائے جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو dog ہے اس کے نئے کے اندر pain feel کرتا ہے یا وہ normal جگہ اپنی جو tongue ہے وہ نیچے نہیں رکھتا ہے یہ tongue side پہ کر کے بیٹھتا ہے جیسے کہ وہ پہلے نہیں بیٹھتا تھا تو پھر آپ کو جو ہے پٹیلر relaxation کی طرف آپ کو جو دھیان ہے آپ پہ جانا چاہیے کیونکہ یہ common condition اور dogs کو اگر اس طرح condition تو یہ surgical mostly condition ہوتی ہے اور surgery سے بعد یہ ٹھیک ہوتی ہے ساتھوی condition جو golden triggers کے اندر آتی ہے وہ cataract ہے cataract کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر موتی ہے جس کو بولتے ہیں عام زبان میں یہ golden trigger کے اندر old age میں زیادہ ہوتا ہے چار سے پانچ سال کے جو dog اس کو cross کرتے ہیں تو cataract golden trigger کے اندر start ہو جاتا ہے یہ دوسرے dogs کے اندر بھی ہوتا ہے but golden trigger کے اندر ان کے chances زیادہ ہوتا ہے اس compare to normal dogs ہوتے ہیں تو یہ والا جو مسئلہ ہوتا ہے golden trigger میں ہوتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے dog جو ہے اس کی eye کا color فرق ہو رہی ہے whiteness start ہو رہی تو اس کو فوراں سے پہلے چیک کروائیں تاکہ جو بھی condition ہے cataract کی جو پیچھے root cause آپ اس کو پکڑ کے treatment کروائیں تاکہ پرمنٹ جو ہے اس کا cataract blindness کی طرف آپ کا dog نہ چلا جائے early diagnosis early treatment ہوگا تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہاں آگے بڑھے گا نہیں کم از کم جو آٹھویں condition golden retrievers کے اندر آتی ہے وہ low thyroid ہوتا ہے thyroid جو hypothyroidism جس کو بولتے ہیں اس کے اندر آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا جو golden retriever ہے اس کا thyroid gland proper function نہیں کر رہا اس میں جو جانور ہوتا ہے کم کھاتا ہے بہت زیادہ weight gain کرنے لگ جاتا بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ گرنے لگ جاتے ہیں skin بہت rough سی ہو جاتی ہے یہ year infection کو start ہو گیا تو سمجھ لیں کہ low thyroid جو ہے thyroid gland جو ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی test آتے ہیں specific test آپ اس کو test کروائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے proper اس کا diagnose کروا کے treatment کروائیں گے تو یہ manageable condition ہوتی ہے medicine دے کے hormones دے کے اس کو manage کیا جا سکتا ہے تو 9 condition golden retriever کے اندر آتی ہے اور بہت common condition وہ اس کے اندر year infection golden retriever میں بہت زیادہ ہوتے ہیں عام جو دوسرے ڈوگ ہوتے ہیں جیسے german shepherd ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کانوں میں oxygen یا جو سپلائے ہوتی ہے air جو ہے وہ سپلائے رہتی ہے وہاں پہ جو ہے کوئی infection وغیرہ ہونے کے chances نہیں ہوتے بڑ جو golden retriever ان کے جو airs ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اندر oxygen نہیں جاتی ہے ان کے اندر air نہیں جاتی جس کے وجہ سے anaerobic condition develop ہوتی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ بیکٹیریا فنگرز اس طرح کی infection گروہ کرنے کے لیے بہت ایک ہائی چانس ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ golden retriever وہ ہمیشہ mostly کانوں کا مسئلہ رہتا ہے اور اگر golden retriever کے اندر کانوں کا مسئلہ آ جائے تو وہ اپنی کانوں پہ خارج کر کر کے تو ہوت سپورٹس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ golden retriever آپ کا جو ہے وہ کسی سائٹ پہ سر کر کے بیٹھا ہے وہاں اپنے کانوں کو بہت زیادہ کھجا رہا ہے تو اس کو فوراں سے پہلے ٹریٹمنٹ کروائیں اس سے پہلے کے condition جو بہت زیادہ بڑھ جائے یا اس کے اوپر maggots ڈیویلپ ہو جائیں جو دسویں condition یا last condition ہم آج کے ہماری list کے اندر ہے وہ جی ڈی بھی ہے یا بلوٹنگ ہے جو بلوٹنگ گیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب جانور آپ کو walk کروا کے آپ لاتے ہیں جانور کو آپ اس کو فوراں آ کے کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جانور پانی پیتا تو اس اس کے اسٹامیک کے اندر بہت زیادہ گیس بن جاتی ہے اسٹامیک اس کا ڈسٹینٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بلوٹ سپلائی سم ٹائم رک جاتی ہے یا جو اسٹامیک ہے وہ گھوم جاتا ہے اس کی جو سائے جوتریشن ہونے کے وجہ سے اس کا جو flow ہے بلوٹ سپلائی ہے وہ رک جاتی ہے اور کھانا وغیرہ جو ہے آگے جانا جو بلوٹ سپلائی رکنے کی وجہ سے کہاتا کہ وہ جو اورگن ہوتے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کافی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ڈوگ ہے آپ اس کو بائٹ سے لے کے آئیں وغیرہ کر آکے رننگ وغیرہ کر آکے اس نے فوراں کھانا کھایا پانی پیا اور اس کے بعد ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے اس کو سانس لینے میں ڈیفکلٹی ہو رہی ہے یا بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تو فوراں سے پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کیونکہ اگر اس طرح کا ڈوگ تھوڑا سا آپ زیادہ اس کا ویٹ کریں گے تو اس طرح کی اینیوال جی ڈی وی سے یا بلوٹنگ سے جو اینیوال ہوتے ہیں بہت جلدی ایکسپائر کرتے ہیں آرز آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ اس کو تھوڑا کہیں گے جی خود ہی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح کا اینیوال جب تک آپ نے اس کو ویٹ کرنا ایک دو گھنٹے میں اینیوال ویسے ہی سرڈن کلیپس ہو جاتے ہیں اس طرح کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو ارلی جو جو ہے مینیجمنٹ اس کی کرنی ہوتی ہے اب اس کو فوراں سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے اس کے ایکسریز بغیرہ ہوں گے تو ڈاکٹر اس کی میرہ میرے جانسی سرجری پرفارم کریں گے جو کہ یہ سرجری کل کنڈیشن ہوتی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ہوفیلی آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک ریڈیٹڈ کوئی بھی قویسن ہے تو کنڈی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں تینکیو بیری مچ اللہ حافظ